دیکھیں پنجاب میں جو الیکشن ٹرائبیونلز کا معاملہ ہے وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے چلا اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائبیونل میں مقرر کریں یہ درست نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج ساہبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے چھے جج ساہبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نامزد کیے تھے ان میں سے چار کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی اور یہ موقف اکنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں تو یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی فیصلہ آئے گا کل غلط ہے یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی پوائنٹ کرنا ہوگا از الیکشن ٹائبیونر ماں سوائے یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج ساہبان چھے جج ساہبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹائبیونر اس میں سے چار جج ساہبان کو موجودہ چیف جسٹس آلیہ نیلم نے خود آہ فارغ کر دیا ہے یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں چھے میں سے چار جج ساہبان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں اب یہ چار جج ساہبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے الیکشن پینے سن رہے تھے اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم مقلعہ میں یہ بہت آزاد منش ہیں یہ خوف میں نہیں آتے دباؤ میں نہیں آتے تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان چار جج ساہبان کے نام واپس لیے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشن پر یہ ہمارے سامنے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا ان چار جج ساہبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے ہمیں افسوس ہے کہ چار ججوں کے نام واپس لے لیے گئے ساتھی الیکشن کمیشن نے آجے کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائر جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی اس کو وہ مائدے پر رکھیں گے مہانہ تنخواہ دیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں ریٹائر ججوں کی تائناتی کے حوالے سے بھی پٹشنیں دائر ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا اور بالخصوص یہ ریٹائر جج اگر قائم رہتے ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈننس آ گیا اس آرڈننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف چسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منی بختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا جبکہ منی بختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آگئے ایک منٹ جہاں جہاں ایک منٹ ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آگئے جہاں جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے تین سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے اب ہم واپس وہیں آگئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نام زد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینئارٹی میں جج ہیں ان کے ان کی ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے جی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ پہ اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانیہ کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مضاہمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہ یہی صورتحال ہے اور منی وختر صاحب نے تباتر سے اعتراض کیا تھا جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے ساتھ ممبر وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا تو منی وختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضہ تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے یہ درست ہو یا نہ ہو تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمائیتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمائیتی ہیں نہیں دیکھیں قانون یہ تھا کہ جو بھی تین سینئر موسٹ ہوں گے وہ تین آ جائیں گے اس میں کوئی آپ نے پک ان چوز نہیں کرنا تھا اب پک ان چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے وہ چاہیں تو گیارویں نمبر سترویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں مکمل ثواب دید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے دیکھیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتی ہیں جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہتی محدود ہو جائے گا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے یا علف بے جین کوئی اور ہو فرق نہیں پڑے گا تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر آزم مقرر کریں گے جو وزیر آزم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کر دیں گے سلمان صاحب یہ بتاہے گا کہ سٹریسٹ ایک سٹریسٹ اے سے مطلق کیس کی سما سپریم کورٹ نے مقرر کی اے تیس کاری کو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے کیا سپریم کورٹ یہاں سے تو فیصلہ کر کے کوئی سہولتکاری کریں گے لیکن سہولتکاری تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا سکسٹی تری اے والا اس کو تبدیل کیا جائے گا رد کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہورس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جائے گا لوگوں کو توڑا جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے ہم کیوں لوٹوں کو شہ دینا چاہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے جو مسامدہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا یہ آپ جو ذہنی پس منظر ہے جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے مقصد یہی ہے کہ لوٹا کریسی کو ہورس ٹریڈنگ کو دیکھیں آئین تو کہہ سکتا ہے نا آپ آئین میں ترمیم کر کے اور بہت سے ممالک میں یہ ہے بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے دیکھیں اس لیے میں کہہ یہ نہ ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ کیا تو ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دہی کو ہورس ٹریڈنگ کو شہ نہ ملے یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہی ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آو گے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں ہم تو ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے تو یہ ایک ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے تمام شرافت کی اقدار سے آری کر دیا جائیں ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس چبر لالچ کی بنیاد پر معاملات دیں ہو اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو تو ہم لڑتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے آئینی اقدار کے لیے اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے آپ سب جانتے ہیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کے معاملات پر کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں رپورٹنگ کی ہے الیکشن کو دیکھا ہے تو یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے مضاحمت سے گزرنا ہے اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا یہ پی ٹی آئے کا معاملہ نہیں ہے یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ غلط ہے دیکھیں یہ بہتی غلط بات ہے آج پھر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جو سوالات کیے جاتی ہیں جو ان کی مجھے فکر میں ایک رجحان نظر آتا ہے اس سے اعتراض ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اقدار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کھلے الیکشن ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب ہو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی اقدار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے دھونس نہ ہو جبر نہ ہو بیویوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں یہ کچھ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے لیکن وہ صحافی جو اس جدجہود میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے جو ہمیں معتوب ٹھہراتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایک ریورڈ ہیں ہم ایک حجوم ہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے وہ بات غلط ہے یقیناً غلط ہے لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا میرے پاس الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اور وسوق سے میں اختلاف کرتا ہوں لیکن میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا ہوں یہ خوشائن تمدیلی ہے پی ڈی آئی کے روئیے میں ایسی آپ یہ اسے سیدھتے بھی ہے لیکن آج ایک صد یہ چل رہا تھا کیوں عنہ سے ہمارس ساتھی فائدستہ اور آپ کے درمیان کچھ معاملات پر سکالا کے آپ پر ایسا لگا ہمیں ایسا صبح کے تقرار ہو رہی ہے تو یہ پینسیت بطیل یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ پیکنٹی جنرل کے انہوں میں جذباتی ہو گئے تھے یا جذباتی ہو رہے ہیں دیکھیں کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے جذباتی ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے میں بالکل جذباتی ہوں میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہر سطح پہ علا عدلیہ کی جانب سے بھی دیکھیں آج ایک بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں ماننا میری نظر میں یہ انتہائی خطرناک جملہ تھا اور میں نے کہا ان کو اس کیس سے اب تعلق نہیں ہے میں آپ کے جملے کا جواب دوں گا اس کا تعلق ہمارے عمومی آئینی نظام سے ہے کل ایک ٹاک شو میں یہی بات کسی صاحب نے کی پی ایم ایل این کی طرف سے اور ہو بہو وہی جملہ آج چیف جسٹس صاحب نے دور آیا یہ غلط ہے چاہے ٹاک شو میں ہو چاہے عدالت میں ہو ہمارا نظام اس چیز پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی اور جو تشریح سپریم کورٹ کر دے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے وہ تشریح قانون ہے وہی تشریح آئین ہے اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بات کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے یا پارلیمان ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ آئین پاکستان کو بالکل منحدب کر دینے والی بات ہے تو اس پہ میری تقرار ہوئی میں جذباتی بھی ہوا میں نے جواب دیا کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر یہ مان لی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے میں یہ مانوں گا الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے وہ وہ مانیں گے کسی اور صاحب طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانے گا ہم سب جو ہیں گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی اور اس پہ تقرار ہوئی میں نے ایک پوزشن بھی جو میں سمجھتا ہوں شاید جذباتی ہو لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فقہ ہے اس کے مطابق ہے دیکھیں سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت چوہ ہے وہ اپنی فوج نہیں رکھتی یہ ایک عوام کا ایک قوم کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرائے کل پھر میں یہی کہوں گا ایک ڈاک شو میں میں نے یاد دلایا وہاں جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے کہ ایک دور تھا امریکہ میں ایک امریکی صدر نے یہ کہہ دیا جسٹس جان مارشل کے بارے میں ان کے فیصلوں کے بارے میں کہ مارشل has delivered this judgment let him enforce it کہ جسٹس مارشل نے یہ فیصلہ دیا ہے جائے وہ خود اس پہ عمل کرائے ایسے نہیں ہوتا پوری امریکن قوم جو تھی وہ ٹھکڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا چیف جسٹس ہے یہ ہماری عدالت ہے فیصلہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس فیصلے کو چھوڑ دیں اس پہ عمل نہ کرائیں تو یہ قوم کا فرض ہے یہ صرف کالے کوٹ والوں کا وکیلوں کا یا سیاستدانوں کا فرض نہیں ہے کہ پوری قوم کو اس کی اوپر ایک رائے رکھنی ہے متفق ہونا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے اس میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن ہم اس نظام کو منہذر نہیں کر سکتے موسیقی